بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹولز اپلیکیشن آف ٹریکنومیٹری اور اس لیکچر سے ہم اس چپٹر کی لاسٹ ایکسرسائز کا آغاز کریں گے اس لیکچر کو سننے سے پہلے آپ کو سب فارمولاز جو اس چپٹر میں ہم نے پڑے ہیں یعنی کہ اس چپٹر کے سارے لیکچرز وہ آپ کو کلیر ہونے چاہیے وہ یاد ہونے چاہیے آپ کو فارمولاز اور کیونکہ وہ سب کے سب فارمولاز جو ہیں وہ یہاں پر اپلائے ہوں گے ٹھیک ہے تو ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز نمبر ٹول پوائنٹ ہیٹ کوسن نمبر ون سے سٹارٹ کرتے ہیں کوسن نمبر ون ہے شوہ دیکھت سمال ر اس ایکل ٹو فور کپٹل آر سائن ہیل فا بائی ٹو سائن بیٹا بائی ٹو انٹو سائن گیما بائی ٹو یہ ماں بس کوسن ہے ہمیں ایک ہی کوشن گیون ہے اس کو ہم نے شوہ کرنا پروو کرنا ٹھیک ہے لیپ ٹھاہنڈ سائٹ کو رائٹ ھاہنڈ سائٹ کے ایکل پروو کرنا تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ رائٹ سائٹ کو لے لے ہیں پہلے ٹھیک ہے اس کو لیپ ٹھاہنڈ سائٹ کے ایکل پروو کرتے ہیں تو میں لیتا ہوں رائٹ ہینڈ سائٹ اس قیشن کی رائٹ ہینڈ سائٹ کیا ہے فور کیپٹل آر انٹو سائن آف آلفہ بائی ٹو انٹو سائن آف بیٹا بائی ٹو انٹو سائن آف گیمہ بائی ٹو ٹھیک ہے یہ ہے رائٹ ہینڈ سائٹ اس کو ہم سالٹ کریں گے ڈیفرنٹ فرمولہز اپلائی کر گے ڈیفرنٹ ٹیکنیکس اپلائی کر گے ہم اس کو کسی نہ کسی طرح سے لیفرنٹ سائٹ کے ایکو لے کے آنگے ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ دیکھیں ہم کون سے فرمولہز اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو یہ سائن آف آلفہ بائی ٹو کیا چیز ہے یہ سائن آف آف ہنگل یہ بھی سائن آف آف ہنگل یہ بھی سائن آف آف ہنگل مجھے ان کے فرمولہز ہمیں آنے چاہیے جو ہم پہلے بڑھ چکے ہیں اسی چپٹر میں تو وہ میں لکھ بھی دیتا ہوں یہ کس کے ایکو لہتے ہیں سائن آف آلفہ بائی ٹو ایکو لہتا ہے ایس مائنس بی انٹو ایس مائنس سی ڈیوائیڈ بائی بی سی کا سکے روٹ ٹھیک ہے اسی طرح سے سائن آف بیٹا بائی ٹو کس کے ایکو لہتا ہے سائن آف بیٹا بائی ٹو ایکو لہے ایس مائنس اے انٹو ایس مائنس سی ڈیوائیڈ بائی ایسی کا سکے روٹ ٹھیک ہے اور اسی طرح سے سائن آف گیمہ بائی ٹو سائن آف گیمہ بائی ٹو ایکو لہتا ہے سائن آف بی اینٹو ایس مائنس بی ڈیوائیڈ بائی ای بی کا سکے روٹ ٹھیک ہے تو یہ ہیں ہارس اینگل فارملاز ان کو ہم اپلائی کریں گے یعنی کہ ان کی جگہ سائن آف آف بیٹو کی جگہ ہم اس کا فارملائے یوز کریں گے سائن آف بیٹا بیٹو کو اس کی جگہ اس کا فارملائے یوز کریں گے سائن آف گیمہ بیٹو کی جگہ اس کا فارملائے یوز کریں گے تو یہ ہماری رائٹ ہنڈ سائیڈ بن جائے گی 4 انٹو کیپٹل آر S مائنس بی انٹو S مائنس سی ڈیوائیڈ بائی بی سی کا سکے روٹ اور ساتھ ملٹیپلی ہوگا S مائنس A انٹو S مائنس سی ڈیوائیڈ بائی A C کا سکے روٹ اور اس کے ساتھ بھی ملٹیپلی ہوگا S مائنس A انٹو S مائنس B ڈیوائیڈ بائی A B کا سکے روٹ ٹھیک ہے تو اب ان کو ہم دیکھیں تین سکے روٹس ہیں ٹھیک ہے تینوں کو ہم ایک سنگل سکے روٹ کے اندر لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اس کو سیمبل پائے کرنا نا تو 4R آ گیا پھر S مائنس B انٹو S مائنس C انٹو S مائنس A انٹو S مائنس C انٹو S مائنس A انٹو S مائنس B اور whole divided by کیا ہے B C انٹو A C انٹو A B اور اس کے اوپر whole سکے روٹ سنگل میں ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ایک سنگل سکے روٹ کے اندر سب ٹرمز کو لکھ لیا اب ہم اس کو مزید آگے سمپلی پائے کرتے ہیں اب ان کو ملٹیپلی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے S minus B ہے یہ یہ بھی S minus B ہے تو S minus B کا سکے روٹ جگا S minus B کا سکے روٹ ٹھیک ہے اور پھر S minus C ہے یہ S minus C ہے دو ہیں تو یہ بھی سکے روٹ جگا S minus C کا سکے روٹ into S minus A یہ ہے یہ بھی S minus A کا whole سکے روٹ بن جگا ٹھیک ہے تو divided by B یہ بھی B B سکے روٹ آگیا یہ C یہ بھی C یہ سکے روٹ آگیا اور A اور A یعنی A سکے روٹ کے اب آپ دیکھیں اوپر بھی تینوں کے سکے ہیں تو میں کیوں نہ ان کو سنگل سکے میں لکھ دوں یعنی کہ بریکٹ ڈال کے اس طرح سے میں سکے میں لکھ دیتا ہوں اور نیچے بھی میں ان کو whole سکے میں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے whole سکے تو یہ اس کو سکے روٹ کو کینسل کر دیں گے تو یعنی کہ یہاں سے اس کے روٹ ختم ہو جائے گا تو جو ہمارے بس ریزلٹنگ ٹرم آئے گی 4 r into s minus d into s minus a into s minus c divided by a b c آگے ہم مزید کیا اس کو کر سکتے ہیں کس طرح سے simplify کر سکتے s minus a ان کو ملٹی پلائی کریں تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ ملٹی پلائی کر کے بھی دیکھ لیں بے شک اب ہمیں ایک کام کرتے ہیں کہ ایک اور فارمرا ہم نے پڑھا تھا capital r کا capital r is equal to a b c over 4 delta یہ اگر آپ یاد کریں تو یہ ہم فارمرا پہلے پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں نے پروو بھی کیا تھا تو یہ فارمرا یہاں پر apply کرتے تو یہ کیا بن جائے گا 4 into a b c divided by 4 delta into s minus a into s minus b into s minus c divided by a b c اب یہاں پہ جو terms آپس میں cancel ہوت ہوتی ہیں ان کو cancel کر دیتے یہ abc abc کے ساتھ cancel اور 4 کے ساتھ cancel باقی term ہم لکھ لیتے s minus a into s minus b into s minus c divided by delta اب یہاں پہ دیکھیں نیچے delta ہے لیکن اوپر جو ہے s minus a s minus b s minus c اگر اس کے ساتھ بھی s multiply ہوتا نا یعنی کہ multiply ہوتا s تو یہ بھی delta square کی equal سکتا تھا کیونکہ delta کس کی equal ہوتا delta بھی میں لکھتے تو یہاں پہ delta equal ہوتا ہے s into s minus a into s minus b into s minus c کا square root ٹھیک ہے اس کے equal ہوتا ہے اگر یہاں سے square لیا جائے تو یہ square root cancel ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ یہ square root ختم ہو جاتا ہے دونوں سائٹ پہ اگر سکر لیا جاتا ہے یہ بنتا لیکن اس کے ساتھ s نہیں ہے اب s کا کیا کریں s کا یہ کر سکتے s سو اوپر بھی ملٹیپلا کر دیتے ہیں اور نیچے بھی ملٹیپلا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کرتے نا نمیریٹر میں بھی ملٹیپلا یعنی کہ ملٹیپلا ان ڈیوائیڈ 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 into s minus a into s minus b into s minus c , ہم نے پروف کیا تھا delta is equal ڈیلٹا بائی سکے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے ایکل ٹو آر کے ایکل آ چکی ہے اور آر کے کس کے ایکل ہے لیفٹ ہینڈ سائیڈ کے ایکل ہے لیفٹ ہینڈ سائیڈ آر ہے نا تو ہم نے رائٹ ہینڈ سائیڈ لی تھی اور وہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ کے ایکل ہم نے پروو کردیا مطلب کہ ہم نے یہ پروو کر دیا small r is equal to 4 capital r into sine of alpha y2 into sine of beta y2 into sine of gamma y2 یہ ہم نے پروو کرنا تھا show کرنا تھا وہ ہم اس question میں یہاں پر کر چکے ہیں تو یہاں پر اس کا جو ہے second part وہ بھی بالکل تقریبا تقریبا سیم ہے وہ آپ کو خود سے یہی فارمولاز تقریبا نپلائے ہو رہے ہیں اور کوئی نیا فارمولاز میں نہیں ہے آپ اس کو خود سے ٹرائے کریں اور وہ بالکل آپ سے solve ہو جائے گا تو ہم next question question number 2 پہ آتے ہیں question number 2 ہے show that اس میں بھی ہم نے show کرنا ہے r is equal to a sine beta by 2 into sine gamma by 2 into sine into secant alpha by 2 and this one is equal to b sine gamma by 2 and sine alpha by 2 into secant beta by 2 and this one is equal to c sine alpha by 2 into sine beta by 2 into secant gamma by 2 1 and this one is equal to and this one is equal to number of equations to we need to prove to کرنا ہے ٹھیک ہے تو پروف کرنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے تو فارملائز بتا ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو وہ فارملائز یاد ہوں یعنی کہ جو ٹولپنٹ ایٹ کے لئے سب کے سب کے سب فارملائز آپ کو یاد ہونے چاہیے تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے یہ پارٹ لے کر چلتے ہیں یہ سائیڈ لے کر چلتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے میں لیتا ہوں جی لکھتا ہوں اے سائن ٹھیک ہے باری باری ان سب کو لے کر چلتے ہیں اور آر کے ایکوال پروو کرتے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ سائن بیٹا بائی ٹو انٹو سائن کیمہ بائی ٹو انٹو سیکنٹ آلفا بائی ٹو اس ایکوال ٹو آف اینگل فارملائز کی ہیں سب کے سب تین ہوں آف اینگل فارملائز ہیں ٹھیک ہے تو آف اینگل فارملائز جن کے اپلائی کر دیتے ہیں یہاں پہ اے انٹو بنے گا سائن آف بیٹا بائی ٹو کیس کی روٹ آف بی سی اوور ایس انٹو س مائنس اے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے ہم نے آف اینگل فارملائز اپلائی کی ہے اس کے بعد ہم آگے اس کو آہ سمپلیفائی کرتے ہیں سمپلیفائی کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم آہ ایک سنگل کے روٹ میں سب سے پہلے تو لکھتے ہیں ان کو ٹھیک ہے ایس مائنس اے انٹو ایس مائنس سی انٹو ایس مائنس اے انٹو ایس مائنس بی انٹو بی سی ہول ڈیوائیڈ بائی اے سی انٹو اے بی انٹو ایس مائنس اے انٹو ایس مائنس اے انٹو ایس مائنس اے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم آگے مزید اس کو ایسے سال کرتے ہیں کہ جو ٹرمز آپس میں کینسل ہو رہی ہیں ان کو تو کینسل کریں سب سے پہلے اس مائنس سے جس طرح سے اس اس مائنس سے سے کینسل ہو جائے گا ٹھیک ہے اور بی بی سے کینسل ہو جائے گا سی سی سے کینسل آؤٹ ہو جائے گا باقی جو ٹرمز بچتی ہیں ان کو ہم لکھتے تھے اے اور سکیر روٹ ایس مائنس اے انٹو ایس مائنس بی انٹو ایس مائنس سی ڈیوائیڈ بائی اے 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 سکیر بن جائے گا اے سکیر انٹو ایس ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پر ساتھ چکا ہے حسدتا ہے اب دیکھیں اب اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ایس ہوتا تو ہم نے اس کو ڈیلٹا لکھ سکتے تھے حسد ہے ڈیوائیڈ اوپNo اے انٹو ایس مائنس اے انٹو اے س مائنس ب siis اس کو ہم ڈیلٹا لکھے گا اس کے لئے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایس سے اوپر بھی ملٹیپلہ کر دیتے ہیں نیچے بھی ملٹیپلہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا اے س ہم یہ دیکھیں اگر میں علاج علاج سکڑی وٹ کر کے لکھوں اس کو ٹھیک ہے سکڑی آت ہو جائے گا اب آیا سکراہ کی خطم ہو جائیں گے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ کے کو اے سے کیا ٹوپ کر دیتے ہیں باقی جو ٹرم سوئے چاہیے ہیں وہ کیا ہیں ڈیلٹا اوور ایس جس طرح سے پچھلے کوئیسن میں بھی ڈیلٹا اوور ایسا آیا تھا اور اس کو ہم نے کہا تھا کس کے اقل ہوتا ہے سمال آر کے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ پروف کیا اے سائن پیٹا بائی ٹو سائن گیمہ بائی ٹو انٹو سیکنٹ ایلفہ بائی ٹو ٹھیک ہے ایکل ٹو سمال آر کے ہم نے پروف کر گئے یعنی کہ ایک پارٹ اسے کہہ لیں آپ کہ ہم نے پروف کر دیا اس کوئیسن کے یعنی کہ ہم نے کہاں تک پروف کر دیا جی اتنا پارٹ جو ہے ہم نے پروف کر چکے ہیں ٹھیک ہے آگے ہم مزید اس کو بھی پروف کر لیتے ہیں بی سائن گیمہ بائی ٹو بی سائن گیمہ بائی ٹو انٹو سائن ایلفہ بائی ٹو انٹو سیکنٹ بیٹا بائی ٹو ٹھیک ہے یہ ہم پارٹ اپ لیتے ہیں اس کو سمپلی فائی کرتے ہیں اور آر کے ایکوال پروف کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا اس پہ بھی ہاف اینگل فارملہ اپلائی کریں گے بی انٹو س مائنس سے انٹو س مائنس بی ڈیوائیڈ بائی اے بی کسٹو کے روٹ ٹھیک ہے یہ سائن ایلفہ بائی ٹو کا فارملہ ہے اسی طرح سے سائن ایلفہ بائی ٹو کا فارملہ س مائنس بی انٹو س مائنس سی ڈیوائیڈ بائی بی سی اور اس کا سکے روٹ اور اسی طرح سیکنڈ آف بیٹا بائی ٹو کا اے سی ڈیوائیڈ بائی س انٹو ایس مائنس بی کا سکے روٹ ٹھیک ہے آپ اس کو بھی ہم اسی طرح سے سمپلی فائی کریں گے کہ سنگل سکے روٹ میں پہلے لکھتے ہیں بی انٹو ایس مائنس 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 بی انٹو ایس مائ اس مائنس ب سے کینسل آٹ ہو گیا اس کے علاوہ اے اے سے کینسل آٹ سی سی سے کینسل آٹ اب بھی ہمارے بس باقی بچے گئے تو ہم اس کو لکھیں گے بی سکے روٹ اے اینٹو ایس بی اینٹو ایس بی اینٹو ایس سی ڈیوائیڈ بائی بی بی ایس بلکل پیشری طرح اسی کوسن میں ہم نے جو فرسٹ پار سالف کیا تو اس میں یہاں پر اے آ رہا تھا یہاں پر بس اور کوئی فرق نہیں ہم نے کیا کیا تھا ایس سے ملٹیپلا کیا تھا ایس سے ڈیوائیڈ بھی کیا تھا پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیا بن گیا تھا اس کے علاوہ یہ بی 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 سکے رہے اب یہاں سے دیکھیں یہ اوپر ڈیلٹا بن گیا اور نیچے جو ہے ڈیناومنیٹر میں بی اے سا جائے گا کیونکہ سکیئر روٹ ہے نا سکیئر سے کینسل اٹ ہو جائے گا اور بی ساتھ ملٹیپلا ہو رہا ہے وہ اس کے ساتھ کینسل ہو جائے گا اور ڈیلٹا بائی ایس ہمارے پاس آ چکے ٹھیک ہے ڈیلٹا بائی ایس جو کہ آر کے ایکل ہوتا ہے آر کے ایکل ٹھیک ہے یعنی کہ ہم اب یہاں پر پروو کر چکے ہیں بی سائن گیمہ بائی ٹو انٹو سائن آلفہ بائی ٹو انٹو سائن بلکہ انٹو سیکنٹ بیٹا بائی ٹو اس ایکل ٹو سمال آر ٹھیک ہے یعنی کہ ہم یہ پارٹ بھی اب سالو کر چکے ہیں اتنا ہم سالو کر چکے ہیں بچہ تھرڈ جو ہے یہ رہ چکا ہے یہ سائٹ رہ چکی ہے اب آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ خود سے سالو کریں ٹھیک ہے ایک تو آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی اور دوسرا یہ کہ بلکل سیم ہے اس میں کوئی آپ کو ایشو نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہاں سے دیکھیں یہاں پہ بھی ہارپ اینگل فارملہ دوسرا سے پلائے ہوں گے جس طرح سے پہلے دو جو پارٹس تھے سائٹس ہی بلکل سیم ریزلٹ آیا تھا اسی طرح سے تھرڈ ون کا بھی یہی آئے گا ایکل ٹو آر پروو ہو جائے گا اور اس طرح سے ہم کہیں گے کہ یہ سب کے سب ٹرمز جو ہیں وہ آپس میں کیا ہیں ایکل ہے ٹھیک ہے اور ہم ہمارا جو ٹارگٹ ہے یعنی کہ اس کو شو کرنا ٹارگٹ ہے